اسلام علیکم دوستو سری لنکا کے خلاف ٹیسٹ سیریز کے اعلان کے بعد پاکستان کے سکوارڈ کا فائنلی اعلان بھی کر دیا گیا ہے آپ کو بتا دیتے ہیں اس ویڈیو میں کہ کون سے کھلاڑیوں کو اس سکوارڈ میں شامل کیا گیا ہے اور کن کھلاڑیوں کو ریسٹ دی گئی ہے تو آپ کو بتا دیتے ہیں تو چینل کو کیجئے سبسکرائب تو ویڈیو کو شروع کرتے ہیں تو دوستو بابر آزم کی کپتانی میں جو سکوارڈ اناؤنس ہوا ہے انہوں میں فسٹ آف آل کپتان بابر آزم پھر اس کے بعد محمد رزوان اور پھر اس کے بعد فخر زمان اس دفعہ سکوارڈ میں شامل ہیں اور اس کے علاوہ امام الحق اور پھر اس کے بعد سلمان علی آغا پھر اس کے بعد شان مسود سکوارڈ میں شامل ہیں پھر اس کے بعد سعود شکیل اور بات کی جائے اگر آل راونڈرز کی تو فسٹ آف آل تو محمد نواز شاداب خان اس سکوارڈ میں شامل ہیں اور اس کے بعد بولنگ لائن اپ کی بات کریں تو نسیم شاہ حاری سروف اور اس کے بعد احسان اللہ اپنا ڈیبیو کریں گے پاکستان کی طرف سے پھر وسیم جونئر اور حسن علی کی واپسی جو ہے ممکن ہے اس دفعہ پاکستانی سکوارڈ میں پھر اس کے علاوہ شان آواز دھانی کے بھی چانسز بن رہے ہیں پھر اس کے بعد عبرار احمد نومان علی جیسے کھلاڑیوں کو بھی موقع ہے لیکن اس دفعہ شاہین شاہ حفریدی صرف جائے وہ پاکستانی سکوارڈ میں شامل نہیں تو مزید اپ ڈیٹس کے لیے چینل کو کیجئے سبسکرائب ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں اللہ حافظ